دنیا کے رکھ والے جس میں کشور کمار نے سارے گیتز گائے تھے اور اس میں کچھ آشا بھوسلے نے اور لطنے اور محمد رفی صاحب نے تو دوستو چینل کو فرس اپ آل سبسکرائب لائکز گیم ٹو انفرمیشنز ہندی گیتزیں گیتز جس کی ہم آج ایک چرچہ کریں گے دوستو ایک وقت تھا جس میں ایک فلم بن رہی تھی جس میں دیوٹنز جو کولیان جی آنن جی یعنی سارے گیت اس میں کشور کمار کو دیئے تھے اور ایک گیت جو محمد رفی صاحب کے انصار سے وہ گیت ہو چاہتے تھے لیکن جب پرکاش مورا اس کی ڈریکٹنگ کر رہے تھے اس زمانے میں دوستو اور اس کی جو شاعری تھی اس فلم کی وہ ساری ہم بتاتے ہیں کہ وہ لکھی تھی انجان نے انجان اس وقت بہت مشہور تھی اور اس کی جو شاعری تھی وہ بہت درد بھری اس فلم کے اندر رومانٹیکلز گیتز ہیں لیکن دوستو کولیان جی آنن جی ہی چاہتے تھے کہ حمد بچنز کے جو مات کا سینز آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایسی کئی ایسی اس کی فلم ہیں جو اس زمانے میں شولے فلم بنی تھی جس میں بچنز آپ مر جاتے ہیں لیکن اس زمانے کے جو لکھک تھے ان کو مرنے کے بعد جو فلمز سوپر ہیٹس اس وجہ سے نہیں رہی کہ لکھک اس میں کریکٹر صحیح رولز نہیں رہا لیکن اس فلمز میں ہم بات کر رہے ہیں جو نیوز زمانے کی فلم کی بات ہے لیکن یہ اب نئی فلم جو انہوں نے کولیان جی آنن جی نے بنائی اور دوستو جس میں محمد رفی صاحب کو کہا گیا لیکن محمد رفی صاحب کے پاس کولیان جی اور آنن جی جاتے ہیں اور اس کے گھر پہ مستقبال دیتے ہیں اور محمد رفی صاحب وہی نرم دل والے اور وہی شہشتہ مزاجی کے ساتھ ان کے پاس آتے ہیں لیکن کولیان جی آنن جی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میری آنکھوں میں انسو آئے جب محمد رفی صاحب ان کو بٹھاتے ہیں ہاتھ ارتوات کرتے ہیں اور ان کی ممان نوازی کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو جو ہے چائے ناشتہ کرواتے ہیں اور ان سم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایک فلم کی پروڈکشنز کے لیے ہم آئے ہیں اور اس کے لیے ایک گیت ہے جس میں آپ نے ایک دو منٹ کے لیے گانا ہے تو محمد رفی صاحب کئی بار کو کہہ چکے ہیں کہ اس کو سارے گیت جو ہے وہ کشور کمار سے نے گائے ہیں اور تو یہ غمگین گیت بھی آپ کشور کمار کو دیجئے گا لیکن وہ محمد رفی صاحب کے ساتھ اڑے رہے کے لی وہ محمد بچنز کا ایک ایسا روس ہے جس میں وہ ان کا ندن ہو جاتا ہے اور جس سے جو ہے آپ وہ گیت گائیں لیکن پھر دوستو محمد رفی صاحب کے ساتھ انہوں نے زد کی اور پھر یہ بات چلتی ہے سٹوڈیو میں اور پھر سٹوڈیو میں محمد رفی صاحب وہ مان جاتے ہیں اور سٹوڈیو میں جب آتے ہیں محمد رفی صاحب تو دوستو یہ گیت کولیان جی آنال جی کہتے ہیں کہ محمد رفی صاحب کو جب اس کی کہانی بتائی گئے اور اس کی سٹوڈیویشن بتائی گئے کہ اس طرح فلم کے اندر ہیرو مر جاتا ہے اور اس نے حمیتاب کا جب چہرہ دیکھا اور اس کے رونے کی سٹوڈیویشن کو تو محمد رفی صاحب بہت اموشنل ہو گیا اور اموشنل اس میں اسپاریشنز میں جب وہ ہیرو کے اندر سے دوب کر جو اس نے گیت گایا سٹوڈیو میں اور دوستو ایک دو منٹ کا گیت جو تھا جس پہ کئی بار سے محمد رفی صاحب نے کہا کہ یہ بھی آپ لوگ کشور کمار پہ گوائیں لیکن اس میں گیت سارا جو گیت کا جو درد تھا وہ محمد رفی صاحب نے گایا اور دوستو یہ گیت محمد رفی صاحب نے جب جو ہی گایا دو منٹ کا تو محمد رفی صاحب کی آنکھوں سے آنسو اور اس کے چہرے پہ اداسی اور سیڈلیس تھی اور پھر جب اکولیان جی آنم جی اور سٹوڈیو والے نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی بلکل اداس ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں بلکل عشق آ گیا آنسو آ گیا اور پھر وہ ٹیر پھر لگے اور یہ گیت کونسا ہے اس کی ہم آج چرچک کریں گے دوستو گیت جو زمانے میں تھا لیکن اس سے پہلے ہم یہ گیت آپ کو سناتے ہیں زندگی تو بے وفا ہے زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی موت محبوبہ ہے اپنے ساتھ لے جائے گی دوستو یہ مرنے کی ادا جو دنیا کو کہلائے گا وہی جو مقدر کا سکندر بن جائے گا دوستو فلم تھی مقدر کا سکندر جس میں ہم تاب گیتھ ہو جاتی اور اس میں سارے گیت جو ہیں مسلی بھرے کشور کمارس نے اپنی ورشنز میں گایا وہی جو مقدر کا سکندر کہلائے گا دوستو اس کا جو گیت جو ہے وہ ہیپی ورشنز میں اور یہ محمد رفی صاحب نے سیڈ ورشنز میں بلکل ویپنگ اور درد کے حواس میں یہ گیت محمد رفی صاحب نے گا دیا اور اس کو پھر ہم تاب پہ فلم آئے گیا اور دوستو یہ یوٹیوب پہ ریسرچ کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس فلم کے اندر آشاء بھوکل اور محمد رفی صاحب کا اور کشور کمارس کا اور اور لہتا کا جو گیت اس فلم کے اندر ہیں لیکن دوستو یہ پرکاش مورا نے اس کی یہ خواہش تھی کہ محمد رفی صاحب دو منٹ کا گیت گائیں لیکن اس میں اور گیت کشور کمارس نے گائیں جس میں آشاء بھوصلے کا ٹائٹل سونگ بھی ہے دوستو یہ گیت بھی ہے اور اس فلم میں گیت میں جو ایک کھلانا ہوتا ہے جس میں لڑکی لڑکی کی بچپن کی محبت کو دکھائے گیا اور پھر محبت جو ہے ان کے اس غریب کو جو ہے امیر کے محل سے نکالا جاتا ہے اور امیر لوگ جو سوسائٹی کیس طرح کرتے ہیں اور غریبوں کو مارتے ہیں تو یہ اس میں دکھاتے ہیں اور پھر اس کی محبت جو ہے پھر وہ گیت گاتا ہے کشور کمار اور آشاء بھوصلے تو دوستو فلم کو آپ درور دیکھیں مقدر کا سکندر جس میں بہت ہی سیڈیس ہے مولیان جی آنن جی دیا تھا اور دوستو یہ دو منٹ کا گیت ہے this is the two منٹ one two منٹ songs very painful تو بہت اس پہ محمد رفی صاحب نے رولایا اور آپ کو رونا آ جائے گا تو دیمائی دیس کنٹنٹ